اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے دوستو آن میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی کارلک چکن کی تو چلیے اس بہت ہی مزیدار سی و ٹیسٹی سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور بتاؤں گے کہ میں اسے کس طرح سے بناتی ہوں تو اسے لسونی مرگ بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت ہی کس طرح سے بناتی ہے اور بہت ہی مزیدار لگتی ہے کھانے میں تو چلیے اس آسان سی اور مزیدار سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو کہ میں نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے پر اسے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے سے بنانا تو یہاں پر دوستو میں نے سب سے پہلے چکن لیا ہے تو یہ 800 گرام چکن ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو بڑے چمچ دہی کے تو یہاں پر میں نے اس میں دو بڑے چمچ دہی کے ایڈ کر دیا ہے ساتھی یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون لال میچ پاوڈر تو یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون لال میچ پاوڈر ایڈ کر دیا ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے تھوڑا سو اور میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہلدی پاؤوڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے زیرہ پاؤوڈر وان فور ٹی سپون میں نے اس میں بلیک پیپر پاؤوڈر ایڈ کیا ہے ساتھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر گالک پیسٹ تو یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے چار چھوٹے چمچ جنجر گالک پیسٹ کے اور نمک ٹیسٹ کی ساف سے ایڈ کر دیتے ہیں اور اب ان سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے ایک ایڈ کریں ڈ کرنے سارے چکن، اس کے بعد سارے چھنہ کبھنا نیگ ساڈ پر واپچے پاسٹ در بعدے سارے پر میں سےq چھوٹ ٹی rethink کرنا سرارا ہے یہاں پر دوستو یہ جو chicken marination ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسے cover کر دیتے ہیں اور اسے ہم آدھے گھنٹے کے لئے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اب بنانا شروع کرتے ہیں ہم اپنا نیکس ٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم اٹ کر رہے ہیں oil تو یہاں پر میں نے اس میں half cup سے تھوڑا کم تیل اٹ کیا ہے اس میں ہم اٹ میں نے کیا ہے بیس لہسن کی کلیاں اور اسے ہم تھوڑی زیر کے لئے فرائی کریں گے تو یہ جب فرائی ہو جائے گا تو ہم اسے نکال کر سائیڈ میں رکھیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہلکا گولڈن ہو چکا ہے اور اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں نکال کر تو نکال دیا ہے میں نے لیسن اور اب سیم oil میں میں نے اٹ کیا ہے چار میڈیم سائز کے پیاز کو باریک چوپ کر لیا تھا وہ میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے دوستو پیاز کو ہم نے ہلکا کلر آنے تک چینج کرنے تک اسے فرائی کرنا ہے تو یہاں پر اس میں ہلکا کلر آ چکا ہے میں اس میں آٹ کر رہی ہوں چار سے پانچ لیسن کی کلیا کو میں نے چوپ کر لیا تھا وہ میں نے اس میں آٹ کیا ہے اور یہاں پر ہم اسے اچھی طریقے سے پھر سے فرائی کرتے ہیں تو اسے تھوڑی دیر اور فرائی کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر اور فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے باقی کی چیزیں تو یہاں پر میں اس میں آٹ کریں تھوڑی سی لال مچ پاوڈر 1 فورس ٹی سپون 1 فورس ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور 1 فورس ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر آٹ کر دیا یہ کوانٹریٹی میں نے بہت کم اس میں ڈالی ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا نمک آٹ کر رہی ہوں بہت ہی کم کیونکہ میں نے پہلے ہی چکن میں بھی نمک آٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر ان مسالوں کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے اور یہاں پر میں نے اس میں آٹ کر دیا ایک تماٹر تو ایک تماٹر کو میں نے چوپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس میں آٹ کر دیا اور اچھی طریقے سے مسالوں کو بھون لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ مسالے جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں تو اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے مارینیٹڈ چکن تو آدھے گھنٹے ہو چکے تھے اور مارینیٹڈ چکن کو میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے اور یہاں پر اب ہم نے اسے بھوننا ہے اور اسے ہم نے اچھی طریقے سے بھوننا ہے تو یہاں پر ہم نے یہاں پر 10-15 منٹ تک اس چکن کو اسی طریقے سے بھونتے رہنا ہے تو یہاں پر میں اسے میڈیم فلیم پر میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے بھونوں گی دیکھ سکتے ہیں کہ تیل جو ہے وہ سائٹس پہ آگیا اور چکن بھی کافی اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے تو اسے ہم چلاتے رہتے ہیں تھوڑی جر اور اسے بھوننے کے بعد اس میں ہم اٹ کریں گے تھوڑا سا پانی تو چلے یہاں پر چکن کافی اچھی طریقے سے بھون چکا ہے تو یہاں پر میں نے اسے بہت ہی تھوڑی قوانٹیٹی میں پانی آئیڈ کیا 1 فورتھ کپ پانی میں نے اس میں آئیڈ کیا ہے اور کیونکہ چکن جو ہے وہ بھونتے بھونتے آدھا کھو چکا ہے تو ہم نے تھوڑا کھو اور کرنا ہے اس لئے میں نے تھوڑا ہی پانی کا استعمال کیا اور اسے کور کر کے 15 منٹ یا 10 سے 15 منٹ اسے پکانا ہے تو یہاں پر 10 to 15 منٹ ہو چکے ہیں چکن جو ہے وہ پرفیکٹلی کھو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو گریوی ہے وہ بھی کافی اچھی تھک سی ہو چکی ہے تو یہاں پر اس میں ہمیں نے دھنی کی پتی شامل کر دیئے اور اسے چلا کر اچھی طریقے سے مکس کر دیتے ہیں ساتھ ہی دوستو یہاں پر ہم ایٹ کریں گے جو ہم نے لہسن فرائی کر کے رکھا ہوا تھا لہسن کی کلیا وہ تو کچھ کلیا میں نے اس میں آئی شامل کر دیئے اور اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور تین سے چار منٹ تک اسے گیس پر اور پکا لیتے ہیں تو یہ دوستو یہ چکن جو لہسنی مرک جسے کہیں یہ بن کر تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار ٹیلزٹ ہے اس کا بہت ہی اچھی بنی ہے تو امید ہے دوستو یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں میں آپ سے پھر ملوں گی اپنی اگلی ریسپی موسیقی موسیقی